امام حسن علیہ السلام کی ذات سے ریلیٹڈ جو ایک اہم ترین موضوع ہے اس کو ہم تیزی سے بیان کرتے ہیں وہ ہے سلو سلو امام حسن کا بڑا زور کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کیونکہ سلو ہو گئی جس سے سلو ہو گئی تو مسئلہ حل ہو گئی اس کا مطلب ہے کفار قریشت امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوہ حدویہ فرمائی تو اس کا مطلب ہے وہ ان کو گرین سگنلر چیز کا نہیں سلو ہوتی ہے ہمیشہ اختلاف اور جنگ کے بعد تو دیکھنا یہ ہے کہ جس معاویہ سے سلو ہوئی اس نے اختلاف کیسے کیا رسول کے فرزن سے اور اختلاف کس چیز پہ تھا کیا کسی آیت کی تعویل پہ تھا کیا کسی آیت کی قرارت پہ تھا یا کسی حدیث پہ تھا اور کیا آیا صرف امام حسن علیہ السلام سے تھا یا ان کے والد سے بھی تھا اگر امام حسن سے سلو کے بعد یہ اچھا بن جائے گا تو مولا علی سے جو ایک تنی بڑی جنگ کی جس میں ایک لاکھ دس ہزار لوگ مارے اس کا کیا ہوگا اور اس روایت کا کیا ہوگا جس میں اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وحدہ کہیا امار تقتلو کفیاتن باغیاتن کہ امار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا اب یہ کہتے ہیں کہ باغی سے مراد کافر نہیں ہم کم کہہ رہے ہیں کافر لیکن گیم ہوتا ہے فوراں زین میں ڈالنے والا کافر بابا نہیں کافر سے بری ایک چیز منافق بھی ہے جی مولا علی نے بعض لوگوں کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اُدھر رسول اللہ نے بھی پڑھائی منافقین کی نماز جنازہ جس میں دوسرے نمبر والے صاحب کو جران آکے اور رسول اللہ کو جر رہوکے چائزے اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں اس کو جو ہے وہ زیادہ کچھ 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 چیز میں غصات آتا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں کچھ لکھ دوں جس پہ کتاب خوزہ نازر ہوئی ہر وقت اس سے ایک مقابلہ تو رسول اللہ نے تو منافقین کی نماز پڑھائی تو کیا ہوا منافق کے معنی ہوتے ہیں وہ لوگ جو بظاہر مسلمان ہیں ان کا زبیہ حلال ہے کیا نہیں حلال ہے ان سے شادی حلال ہے بلکل حلال ہے وہ پاک کے حکم میں بلکل پاک ہے ان کا غصوہ کافان و دفن واجب ہے بلکل واجب ہے کیوں کہ انہوں نے زباناً اقرار کیا اسلام کا لیکن جتنی مضمت کفار کیا اس سے زیادہ منافقین کی تو سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ اس معاویہ نے تو مولا علی سے بھی جنگ کی کتنے اصاب کو قتل کیا اب اگر یہ سلو ہو گئی تو سلو ہوتی ہے ہمیشہ اختلاف کے بعد تم سوال کریں گے اختلاف کیا تھا اختلاف کیا تھا دوسری بات یہ کہ یہ سلو کن شرائط پر تھا پہلی شرطی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ اور کیا چیز ابھی ڈیمانڈ ہو رہی ہے اس آدمی سے کہ جس کے ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ تم علی بن اعبی طالب کے چاہنے والوں کو قتل نہیں کرو گے یعنی اگر سنپل یہ بھی کہہ دیا جاتا تو یہ اس کی ملامت کے لئے کافی تھا کہ تم کسی مسلمان کو قتل نہیں کرو گے اچھا یہ مان رہا ہے کہ علی کے چاہنے والوں کو کون تھے جو اکثر حساب تھے جناب حمر بن عمق خضائی جناب حجر بن عدائی جناب عمار کو قتل کر دیا کتنے لوگوں کو قتل کر دیا تو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ ایک دہشتگردی چل رہی تھی اور کیا چیز کہ جی علی بن عبی طالب کو ممبروں سے گالیاں نہیں دی جائیں گے تو جو آدمی خود یہ سائن کر رہا ہے اور اس بات پر ہو رہا ہے کہ جی میں گالیاں نہیں دوں گا وہ اقرار کر رہا ہے گالیاں دیتا تھا لیکن حباست کا یہ عالم ہے کہ نہ تو مولا عمیر المومنین کی چاہنے والوں کا قتل بند ہوا اور نہ گالیاں کا سلسلہ فکرہ کب کہ جب جنگ سفین کے بعد نہرمان اور پھر مولا عمیر المومنین کی شہادت کے بعد امام حسن نے سابات کی جانب فوجوں کو تیار کیا تھا جنگ دوبارہ شروع ہو رہی تھی اس دوران بہت سارے لوگ پہلے سے خرید لیے گئے تھے اور لوگ کچھ تھک چکے تھے جب وہ بھاگنے لگے اور بکنے لگے تو امام حسن نے فرمایا کہ اب اگر جنگ ہوگی تو ہمارے خالص مومنین مار دیے جائیں گے اب جب یہاں سے سلو کی بات ہوئی تو امام نے سلو کو قبول کیا لیکن سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ اس جانب سے سلو میں یہ کیوں کہا گیا کہ میں حاکم بنوں گا اگر وہ نیک ہوتا تو کہتا کہ فرزند رسول آپ حاکم بنی ہیں نہ اس کے بعد کتاب خدا پر عمل ہوا نہ سنت رسول پر عمل ہوا نہ اس کے بعد جو ہے وہ مولا عمیر المومنین بگالیوں کا سلسلہ رکا اور نہ ہی شیعوں کا قدر عام رکا اور ایک شرط تھی کہ کسی کو اپنا جانشین نہیں بناو گے تو اپنے فاسق و فاجر روزانی و شرافی بیٹے کو بنایا ایک اور شرط تھی کہ خمز دو گے وہ بھی اس نے پورا نہیں بلکہ ایک مقدار میں بھیجتا تھا کہ جس کو بعض دفعہ گمراہ کرنے کیلئے کہا جاتا ہے کہ ماویہ وظیفے بھیجتا تھا نہیں ماویہ وہ خمز بھیجتا تھا کہ جو اس پر دینا لازم تھا لیکن وہ بھی پورا نہیں بھیجتا تھا تو یہ تھی سل اور سل ختم ہو جاتی ہے کب کہ جب شرائط پر عمل نہ ہو اور ماویہ نے شرائط پر عمل نہیں کیا ایک بھی شرط ختم ہوئی تو سلو ختم ہو گئی ہے پس یہ کہنا کہ دو مسلمانوں کے درمیان ہوں مسلمان سارے منافق مسلمان ہوتے ہیں مسلمان ہونے سے قطعہ یہ ثابت نہیں ہوتا یہ ایک لفاظیاں ہوتی ہیں سلوات پڑھنے پر محمد والے والے اللہ اللہ صلی اللہ محمد والے والے والے